اے وندہ بیٹے کیوں پریشان بیٹھی وہاں میں نے ابھی میسیس نگم سے بات کی ہے انہوں نے بتایا کہ کل لات کو ہسٹل خالی کروا لیا گیا تھا کیوں کچھ خاص نہیں بیٹے کل ہسٹل میں پیسٹ کنٹرول والے آئے تھے اس لیے ایک رات کے لیے ہسٹل خالی کروا کے بند کر دیا گیا تھا بچوں کو کہیں دوسری جگہ چفٹ کر دیا اسی وجہ سے بیٹے کوئی ٹیلی فون نہیں اٹھا رہا تھا بیٹے میسیس نگم نے بتایا کہ آج سبے بچے لوٹ آئیں گے تو پھر ابھی فون کرتے ہیں بیٹے میں نے فون کیا تھا اینگے جا رہا ہے تمہاری طرح اور بچوں کے ماں باپ ہوں گے فکر کرنے والے جو اپنے بچوں سے بات کرنے کے لیے ٹیلی فون بھی لا رہے ہوں گے باپا پتہ نہیں میرا دل کیوں خمبرہ رہا ہے مجھے عجیب سا لگ رہا ہے باپا ایسے لگ رہا ہے جیسے جیسے خوشی کے آس پاس کچھ خطرہ من رہا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے جیسے وہ مدد کے لیے مجھے بکا رہی ہے پاپا بیٹے تم کچھ زیادہ ہی سوچنے لگی ہو خوشی کے بارے میں اسی لیے بس تمہارے دماغ میں جو ہے نا عجیب و خریب خیال آتے ہیں سب ٹھیک ہے بیٹے خامکاں اتنی فکر بت کرو خوشی کی بس خوشی ٹھیک تھا کیوں کیسے باتیں کر رہی ہو شہلی یہ تمہارا وہم ہے مسکان اس دنیا کے بندھنوں سے مکت ہو چکی ہے ہم سے بہت دور جا چکی ہے اور تم اسے یاد کر کے پریشان ہو جاتی ہو بیچین ہو جاتی ہو آخر کیوں میں نہیں جانتی ابناش کیوں لیکن کتنی بار کتنی بار مجھے احساس ہوا ہے جیسے مسکان مسکان مجھے بلا رہی ہو اج تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہو اس سے کچھ کچھ کہنا چاہ رہی ہو لیکن شہلی یہ تمہارا وہم ہے آپ اسے وہم کہیے بھرم کہیے پر ایک ماں کی دل کو سمجھنے کی کوشش کیجئے ماں بچے کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے دل سے دل کے تار چھوڑے ہوتے ہیں میلوں کے فاصلی سے بھی ماں اپنے بچی کے دل کے دھڑکن سنی لیتی ہے پھر آپ کیوں ایک ماں کے احساس کو نہ کارتے ہیں مجھے بار بار یہ احساس ہو رہا ہے کہ مسکان ہے میرے آس پاس ہی ہے آپ کو یاد ہے ایک دن ایک دن رات کو اچانک میں اٹھ کے بیٹھ گئی تھی اور بیتہاشا میرے موں سے نکل آیا تھا مسکان 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 کو جب بلا رہی ہے وہ آباس ہے رہی ہے آپ کو سنائے دیا مجھے حساس ہو رہا تھا کہ مسکان اسی دنیا میں ہے جیسے وہ مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہو اور اس دن کے بعد سے آج تک یہی احساس مجھے گھیرے ہوئے ہے کہ میری مسکان میرے بہت بہت نزدیک ہے پھر گرو جی کے کہنے پر ہم نے سوہاگن پوجا کی اس وقت بھی جب میں مسکان کی چیزیں دان میں دے رہی تھی تب پہ مجھے ایسا لگا کہ وہ آگے بڑھ کر میرا ہاتھ روک رہی ہو کہہ رہی ہو کہ نہیں میری نشانیوں کو اپنے سے جدہ مت کرو جیسے کہہ رہی ہو کہ وہ مہم مک نہیں ہونا چاہتی اور اب اپنے جانے پھر سے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے وہ مجھے پوکار رہی ہو اسے میری ضرورت ہو جیسے کہہ رہی ہو مرنہ 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 پلیس انہیں وشواس ہو جائے میری باتوں پر مرنہ پلیس ہاو خوشی مدر سپیریہ تم سے ملنا چاہتی ہے تم سے بات کرنا چاہتی ہے میں نے تمہاری بات سن بھی لی اور مان بھی لی میں تمہاری ہر بات پر وشواس کرنا چاہتی ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی ایکشن لوں میں ایک بار اس سے بھی ملنا چاہتی ہوں اس کی باتیں سننا چاہتی ہوں میں اسے اپنی بات کہنے کا موقع دینا چاہوں گی خوشی ملنا چاہتی ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا بس تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا ملنا چاہتی ہوں تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے مجھ پر بھروسہ ہے موسیقی 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 بھگوان جی پلیز ان کی مراد پوری کر دینا ان کی بات سن لے نا آری لیکن پہلے آریان اور درگا تو سن لے سن رہو نا بھائی اب جل سے جلد ہم لوگ دادہ دادی بننا چاہتے ہیں ہاں دیکھو شرماری دیکھو آکاش اپنے کمرے میں بھی نہیں ہے خوشی مائی چائل مدر سپیریر نے تمہیں بلایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آکاش کو ہم لوگ چرچ میں دیکھیں گے کم ویت می آجاؤ کیا بات ہے فادر آپ یہاں کے لئے سب چلے گئے سرویز ختم ہو بھی موٹوٹو چلو خشی خوشی مائی چائل چلو بس بس اور نہیں ہارنے لگا ہوں ویسے بھی میں اب یہاں سے کہاں جا سکتا ہوں کاش کاش میں کسی سے بات کر سکتا ہوں کاش مجھے کو یہ کہہ دے تھا کہ تمہیں تمہارے کے لئے کی معافی دے دی گئی فادر میں معافی مانگنا چاہتا ہوں اس باپ کے لئے اس اس خلطی کے لئے جو میں نے کی ہے اس اس خلطی کی وجہ سے مجھے اب رات کی ایک کڑی شروع کرنی پڑی اس کی خلطی کو ٹھکنے کے لئے میں نے جگی کا بھی خون کیا اس خلطی کے لئے میرا دل مجھے آج بھی کچھوٹتا ہے فادر وہ ایک خون ہے اس خون کا رنگ مجھے آج بھی اپنے آس پاس نظر آتا موسکان کا فادر میں ہی کارن بنا تھا موسکان کی موت کا موسکان سے میری شادی ہونے والی تھی میرے ماباپ کی پسند میری پسند بن گئی لیکن نظر نہیں کیوں مجھے ہمیشہ یہ لگتا رہا جیسے موسکان تمہیں اپنا فیصلہ بدل نہ ہوگا موسکان مجھے نہیں کسی اور کو چاہتی ہے اور میرا پیار میں یہ بات پرداشت نہیں کر پایا کہ موسکان مجھے نہیں کسی اور سے پیار کرتی ہے اور میں نے جگی کو قیمت دی موسکان کی محبت کا قتل کرنے کے لئے یہ رہی تمہاری قیمت اور یہ اس انسان کی تصویر جس کی زندگی تمہیں موت میں بدل نہیں جس دن میں نے جگی کو ایکسیڈنٹ کروانے کے لئے کہا تھا اس دن میری شادی موسکان سے ہونے والی تھی میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہا تھا لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ موسکان اپنے محبت کا دامن تھا میں گھر سے بھاگئی جو موت میں نے موسکان کی آشک کے نام لکھی دیں اس پر موسکان کا نام لکھا اور میں ہی وجہ بن گیا موسکان کی موت کا اس راز کو چھپانے کے لئے مجھے جگی کا بھی خون کرنا پڑا اور میرے چاروں طرف چھوٹ کا فریب کا ایک نرک سا پھیلتا چلا گیا اب آپ ہی بتائیے فادر میں کیا کروں میں نے پاپ کیا بہت کوشش کرتا ہوں اس بات کو بھول جانے کے لئے لیکن لیکن بھول نہیں پاتا کہ میں موسکان کی موت کا کروں موسیقا اور موسیقا 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 موسیقی موسیقی آکاش کی وجہ سے میری موت ہوئی آکاش نے ہی مجھے مارا تھا اس نے مجھ سے میری زندگی چھنی تھی اس نے مجھے میرے پچھلے جنم میں موت دی تھی اب اسے اس کی قیمت چکانی پڑے گی اب اسے مرنا ہی ہوگا مرنا ہی ہوگا موسیقی 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 خوشی 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 مائی چائل کہاں آتا ہے مائی گاڈ پہلے آکاش کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا اور اب اب خوشی بھی یہاں نظر نہیں آ رہی ہے کہاں ہوں گے وہ تو نے مجھے یہاں سے جل سے جل نکل جانا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ مجھے پکڑ لیں مجھے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے یہی سہی وقت ہے پچھلی جلی سے نکلوں گا تو کوئی مجھے دیکھ نہیں پائے گا ادھر کوئی آتا بھی نہیں یہ راستہ سرکشی دکھے گا مجھے بسٹ آف تک پہنچنا ہے اور پھر وہاں سے رات و رات تلی پہنچاؤں گا یہ سہی ہے یہ سہی ہے کوئی بھی دکھائی نیدرہ آیا ہے اچھا ہے یہ دفان آنے کا مجھے ایک اور فائدہ ہوگا اس دفان میں کوئی آئے گا ہی نہیں سب آپ گھر میں بند رہیں گے ہاتھا تو تم آئے ہو میرا راستہ روکنے راستہ تو میں روک چکے ہو تمہارا اب تم بچ کر نہیں جا پاؤگے میرے پاس جانے کے اور بھی راستے ہیں کہا تھا نا میں نے تمہارا راستہ تمہیں روک چکی ہوئی اب تم بچ کر نہیں جا پاؤگے دیکھو پلیز مجھے جانے دو میں کچھ نہیں کروں گا مانتا ہوں مانتا ہوں میں نے تمہیں مارنے کا ارادہ کیا تھا لیکن دیکھو اب میں ایسا کچھ نہیں کروں گا مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے مجھے جانے دو پلیز اب تو تم مجھے نہیں مارو گے نہ ہی میری ہتیا کر پاؤگے پر پہلے تو تم میری موت کا کارن بنے تھے نا پہلے میں نے تمہیں مارنے کی کوشش پہلے کب پچھلے جنم میں تم ہی وجہ بنے تھے میری موت کی جب میں مسکان کی اور اب تمہاری باری موسیقی